بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا باب ہے وہ ہے بابو قضاء رمضانا حل یفرقو کہ یہ باب ہے رمضان کے قضاء غزوں میں تفریق کے حوالے سے کہ کیا رمضان کی قضاء میں تفریق کی جائے گی یعنی ان کو اکٹھا رکھا جائے گا یا الگ الگ بھی گیپ رکھ کر بیچ میں کچھ جنہوں کا رکھ سکتے ہیں جو رمضان کی قضاء کر کسی نے کرنی ہو اور دوسرا جو ہمارا باب ہے وہ ہے بابو منسواما تتووہن ثم افتوارا کہ یہ باب ہے اس سخص کے بارے میں جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر اس نے توڑ دیا تو اب اس کا شرعی حکم کیا ہوگا تو پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر نفلی گفتگو بھی جو ہے اس حوالے سے بھی کرتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالکن حدسنا نافعن ان ابن عمر کانا یقول لا يفرق قضاء رمضان کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہما سے حضرت نافع نے بیان کیا کہ وہ رمضان کی قضاء میں تفریق نہ کرتے تھے اخبرنا مالکن اخبرنا ابن شہابن ان ابن عباسن وآبا حریرت اختلافا فی قضاء رمضان قال احدہما یفرق بینہو وقال الاخر لا يفرق بینہو امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان قضاء رمضان میں اختلاف ہو گیا تو ایک فرمانے لگے کہ ان میں تفریق کرنی چاہیے اور دوسرے فرمانے لگے کہ ان میں تفریق نہیں ہونی چاہیے قال محمد الجمع بینہو افضلو و ان فرقتہو و احصویت العدت فلا بأس بذالکا و ہوا قول ابی حنیفت رحمت اللہ علیہ والعامت قبلنا امام محمد رحمت اللہ علیہ حدیث کے لکھنے کے بعد مسئلہ کے احناف کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ قضاء رمضان کو متصل یعنی اکٹھا ادا کرنا یہ افضل ہے اور اگر تو الگ الگ قضاء کرے اور گنتی پوری کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور یہی امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اور ہم سے پہلے بزرگوں نے بھی یہی فرمایا ہے اچھا رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے جو قضاء ہو گئے تھے وہ عزل نہ عزل یہ کسی بھی سبب سے تو اب ان کی قضاء تو کرنی ہے یعنی اگر رمضان چلا بھی گیا تو اس کے بعد بھی ان کی قضاء تو لازم ہیں اب رہا یہ مسئلہ کی جو قضاء ہے یہ مسلسل روزے رکھ کر کرے گا یا درمیان میں ناغہ کرے گا تو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ماں کا اپنا اپنا نظریہ ہے ان کا اختلاف وہ درجہ استحباب میں ہے یعنی کہ بہتر گیا ہے اور وجود میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنا مسلسل بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اکٹھے رکھنا فضل ہیں اور یہی علماء متقدمین کا بھی قول ہے امام آزم بھی اسی کے قائل ہیں اور ان حضرات کے پیش نظر یہ بات ہے کہ لگتا روزے رکھنے میں آسانی ہوتی ہے اور جب ایک آدھ روزہ رکھ کر مندہ چھوڑ دینا تو پھر دو چار دن کھا پی کر روزہ رکھنا پھر اس کو ایک مشکل کام لگتا ہے تو این ممکن ہے کہ آج کل کرتے کرتے اس کے روزے بہت پیچھے رہ جائیں اور یہاں تک کہ دوسرا رمضان آجائے یہ بھی ممکن ہے کہ روزے رکھنے کی محلدی نہ پھل سکے یا کوئی اور عذر آ پڑے تو لہٰذا جس قدر جلد ہو اس عہدے سے بریوزمہ ہو جانا چاہیے اس کو اس لیے عید کے بعد اکٹھے رکھنے میں یہ تمام خدشات ختم ہو جائیں گے لہٰذا افضل اسے فرمایا تو معلوم ہوا کہ دونوں صحابیوں کا اختلاف اور ان میں سے ایک نظریوں کو امام محمد کا قبول کر لینا یہ کوئی سخت اختلاف نہیں ہے بلکہ ایک عمر مستحسن کے طور پہ کہ زیادہ بہتر یہ والا معاملہ لگتا ہے اچھا اب دوسرا جو باب ہے وہ ایک نفلی روزہ رکھ کر اس کے توڑ دینے کے حوالے سے پھر اس کا حکم کیا ہے تو امام محمد لکن کی اخبرانا مالک حدثنا زہری وانا عائشة وحفصوات رضی اللہ عنہ انہم اصبحت سائمتین متتوضعتین فاہدی لہما طعاما فافتورتا عليه فدخل علیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت عائشة رضی اللہ عنہ فقالت حفصة رضی اللہ عنہ وبذرتنی بالکلام وَكَانَتْ اِبْنَتَ اَبِيْهَا امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں امام زہری نے بتایا کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نفلی روزہ رکھا تو صبح ہو گئی تو کسی نے انہیں کچھ کھانا بطور حدیعہ بھیجا تو ان دونوں نے اسے کھا کر روزہ توڑ دیا اب اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھارتہ شریف لائے تو سیدہ عائشة رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ وہ مجھ سے سبقت لے گئی اور آخر وہ اپنے باپ یعنی حضرت عمر کی بیٹی تھی تو بہرحال حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اور عائشة دونوں نفلی ہم نے روزہ رکھا اور روزہ کی حالت میں صبح ہوئی پھر کسی نے کچھ کھانا بطور حدیعہ ہمیں بیج دیا تو ہم نے اسے کھا کر روزہ توڑ دیئے تو اب آپ فرمائے کہ ہمارے لئے کیا حکم ہے تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشاعت فرمایا کہ اس روزے کی جگہ ایک اور روزہ رکھ کر اب تم اس کی قضاء کرنا امام محمد رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارا حناف کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اس پر صرف قضاء ہے اور یہی قول امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ہم سے پہلے علماء کرام کا بھی یہی نظریہ ہے اچھا نفلی روزہ رکھ کر توڑنے کے متعلق احناف اور دیگر آئینہ کرام میں اختلاف ہے کہ کیا اس سے نفلی جو روزہ رکھ کر توڑا گیا اس کی قضاء لازم ہوگی یا نہیں ہوگی تو قضاء کے لازم نہ ہونے کے قائلین حضرات وہ اس طرح سے استدلال کرتے ہیں کہ نفلی چیز ایک ایسی عبادت ہے نفل کہ جو کرنے والے کی مرضی پر مناثر ہوتا ہے کہ کرے گا تو سواب پائے گا نہیں کرے گا تو عذاب یا عطاب تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب اس کی اصلیت ہی فائل کی مرضی پر ہے تو اس کو توڑنے سے وجوب نہیں آئے گا لہٰذا نفلی روزے کی قضاء واجب نہیں ہوگی جبکہ اخناف کہتے ہیں کہ نفل اگرچہ شروع کرنے سے قبل فائل کے دائرہ اختیار میں یہ بات تھی کہ شروع کرتا یا نہ کرتا اس کی مرضی تھی لیکن جب اپنی مرضی اور اپنی اختیار سے اس نے اسے شروع کر لیا ہے اور اس کا کچھ حصہ اس نے ادا کر لیا ہے اب اس کو توڑ دینے پر اس کی قضاء واجب ہوگی کیونکہ شروع کر لینے کے بعد نفل کا مکمل کرنا یہ لازم ہو جانے کی وجہ سے اب وہ درجہ وجوب کو پہنچ گیا ہے یعنی جب شروع نہیں کیا تھا تو نفل تھا شروع کر لیا اب مکمل کرنا واجب ہے اور واجب ہونے کی بنا پر اب اس کو توڑنے سے قضاء واجب ہوگی اس کی وجوب کی قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ لا تبطلو اعمالکن کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو اعمال کا جب بطلان منع ہے تو پھر ان کا اتمام اور اکمال یہ لازم واجب ہے کہ اب ان کو مکمل کرو کیونکہ نفل شروع کرنے کے بعد وہ بھی ایک عمل کہلاتا ہے لہٰذا اسے توڑنے کے بعد اگر قضاء کے وجوب کا قول نہ کیا جائے تو اس عمل کا بطلان لازم آئے گا اس لئے قرآن کریم کے اس ارشاد کے پیش نظر نفل کی قضاء یہ واجب ہے حدیث پاک میں اس کا ثبوت یہی معطہ کی روایت ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ آج شاہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی نے ہما کے نفلی روزہ توڑنے پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے بدلے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا اس بارے میں ایک مزید روایت مصنف ابن بی شہبہ سے حضرت انس بن سیرین سے مروی ہے اور انہوں نے یوم عرفہ کو روزہ رکھا پھر سخت پیاس لگی تو روزہ توڑ دیا اس کے بعد صحابہ کرام سے اس بارے میں انہوں نے مسئلہ پوچھا تو سب نے یہی حکم دیا کہ اس کے بجائے ایک روزہ واجب رکھو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص سہری روزہ کے لیے سے کھا لیتا ہے تو اس پر روزہ واجب ہو جاتا ہے پھر اگر توڑے گا تو اب قضاء لازم ہو گئی تو اب ان روایات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نفلی روزہ رکھ کر توڑنے پر قضاء کے لازم ہونے کا حکم یہ حضرات صحابہ کرام دیا کرتے تھے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صاف صاف نفلی روزہ کے توڑنے پر قضاء کے عجوب کے قائل ہیں تو لہٰذا معلوم ہوا کہ احناف کا مسئلک وہ قرآن و حدیث کے بلکل عین مطابق ہے احناف کا مسئلک خود ان کی جو ہے کوئی اپنی ایجاد نہیں ہے بلکہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ یہ نظریہ دیتے ہیں اسی طرح نصبر رایہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ وہاں بھی ایک روایت میں نے پڑھی کہ وہاں یہ لکھا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی نے کھانا تیار کیا اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعوت کر دی اور ان صحابے کرام میں ایک صحابی ایسے تھے جو کہنے لگے کہ میں تو روزہ سے ہوں تو اس صحابی کے یہ کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بھائی نے پر تقلف کھانا تیار کیا اور تیری دعوت کیے لہٰذا تو روزہ توڑ دے لیکن صرف توڑنے کا حکم نہیں دیا بلکہ پھر کیا فرمایا کہ فرمایا کہ وقد یوم مکان ہو کہ یہاں ایک تو تو روزہ توڑ لیکن پھر اس کے بعد تو اس کی جگہ پر ایک روزہ قضا کا بھی رکھنا تو دیکھیں اب ان روایات اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی عبادت خواہ وہ نماز ہو یا روزہ ہو توڑنے پر اس کی قضا حاجب ہو جاتی کیونکہ شروع کرنے کے بعد اس کا مکمل کرنا اس کا تمام کرنا یہ لازم ہو گیا تھا ہاں شروع نہ کرتا تو اس پر اختیار تھا اس پر کوئی واجب نہیں تھا تو برحال جی یہ ہمارا آج کا سبق تھا اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اس کا خلاصہ اپنے ریجسٹر پر لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ مسئلہ کے حناف میں کیا طریقہ افضل ہے قضاء رمضان میں مسلسل یا مختلف اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نفلی نماز یا روزہ شروع کر کے اس کے مکمل کرنے کے لازم ہونے پر قرآن سے کیا دلیل ہے پیش کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پہلے سنو سیاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم